حدیث کی عظمت کے بارے میں جی چاہتا ہے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں حدیث حدیث اس طرح رواہ ابو دعوت تھی کتاب العلم حضرت امام عبی دعوت رحمہ اللہ اس حدیث پاک ویسے ہی کتاب العلم میں کے اندر لائے ہیں اللہ اکبر حضرت زیدی میں ثابت اس رواہت کے راوی ہے حضرت زیدی میں ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ اس آدمی کو ترو تازہ رکھے ہمیشہ ہرہ بھرہ رکھے اس کے مال میں اولاد میں صحت میں ہر چیز میں برکت عطا فرمائے جو کس آدمی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں سمیہ منہ حدیثا مجھ سے ایک حدیث سن لے فحافظہو حدیث کو ویسے حفظ کر لے حتی یبلغہو اور لوگوں تک اس کو پہنچا حتی یبلغہو ایسا کہیں دیجئے اور لوگوں تک اس کو پہنچا دے تو ایسے آدمی کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں دعا فرمائیے پتائیے چلا کہ کسی حدیث کو حفظ کرنا ویسے ہی اور پھر اسی طریقے سے وہ حدیث دوسرے کے سامنے پریزنٹ کر دینا پیش کر دینا اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اللہ ایسے آدمی کو ہمیشہ ترو تازہ رکھے جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے اور اس کو سیریسلی میں نے لیا ہے تب سے میری عادت یہ ہے کہ جب میں کوئی حدیث پڑھتا ہوں تو پوری حدیث پڑھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعا فرمائی ہے میں بھی آجیز حقیر فقیر اس جماعت میں داخل ہو جاؤں جس جماعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پاک ہے